دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک لیبل کریم کی لیبل جو ہوتے ہیں میڈیسن کے اوپر بینگے فارمیسی اسٹوڈنٹ اور بینگے جنرل پیکٹیشنر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو میڈیسن ہیں ان کے میڈیسن میں کیا لیبل پر کیا ہوتا ہے کہ ان سے سالس اس میں ہوتے ہیں ان سالس کا یوز کیا ہے ڈوز کیا ہے اور ان کا میکنیزم افیکشن کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے اور بینگے فارمیسی اسٹوڈنٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے کسی رجیسٹرڈ میڈیکل پیکٹیشنر کی صلحہ ضرور لیں سیلف میڈیگیشن نہ کریں تو یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس جو ڈرگ ہے یہ میڈیسن ہے وینٹریل ڈی یہ کف سیرپ ہے اور جو کی شگر فری بھی ہے یہ تو دیکسٹرومیتھورفان اس میں جو کیمکل جو اس میں سالٹس ہیں اس میں جو اس کا جو کمپوزیشن ہے وہ دیکسٹرومیتھورفان ہائیڈرو برومائیڈ کلور فینیرمین میلیٹ اور فینائیل ایفرین ہائیڈرو کلورائیڈ یہ سیرپ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا کتنا کنسنٹریشن ان سبھی چیزوں کا اس میں ہے اس کو ٹھیک سے رکھ لیں اس میں آپ دیکھیں دیکسٹرومیتھورفان ہائیڈرو برومائیڈ یہ ٹین میلی گرام ہے کلور فینیرمین میلیٹ ٹو میلی گرام ہے فینائیل ایفرین ہائیڈرو کلورائیڈ فائیو میلی گرام ہے تو یہاں جو ہے اس کا جو ایک جو پانچ ایمل میں ایک ٹی سپون فیل میں ایک چمچ میں پانچ ایمل ہوتا ہے جو چھوڑا چمچ ہوتا چاہے گا اس میں قریب پانچ ایمل سیرپ آتا ہے اور پانچ ایمل میں دس میلی گرام دیکسٹرومیتھورفان ہے دو میلی گرام کلور فینیرمین میلیٹ ہے اور پانچ میلی گرام فینائیل ایفرین ہائیڈرو کلورائیڈ ہے تو ہم ان کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کیا اس کا کمپوزیشن ہے اور کیا اس کا ہمارا اس میں دیکھنا ہے اس میں ہمیں کی کیا میکنیزم اس کا ہے کیسے اس کا یوز کرنا ہے اس میں اگر دیکھیں تو دیکسٹرومیتھورفان دیکسٹرومیتھورفان جو ہے ایک انٹی ٹشیو ہے انٹی ٹشیو ڈرگ ہے اور یہ بھی ایک نون اوپیوئیڈ انٹی ٹشیو ہے آپ کو پتا ہے کہ اوپیوئیڈ انٹی ٹشیو بھی آتے ہیں مارکٹ میں جیسے ہی کوڈین ہے یہ کوڈین کے جیسا ہی ہے لیکن یہ نون اوپیوئیڈ ہے اور اس میں سیڈیشن نہیں ہوتا اور یہ انٹی ٹشیو ہے انٹی ٹشیو ان میڈیسن کو ان ڈرگ کو کہتے ہیں جو برین میں کف کے ٹیمپریری کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہم اس کو کرتے ہیں کیوں یہ دیو ٹو مائنر تھروٹ اور برانکیل ایریڈیشن associated with کومن کول اور انہیل ایریڈیشن انہیل ایریٹینس یہاں اگر جو ہے اس کو ہم جو بیسیکلی یوز کرتے ہیں جو کف کو ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کف کے کھانسی کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں جو کی مائنر تھروٹ یا برانکیل ایریڈیشن بھی جس میں ہوتا ہے اور جو کومن کول ایریڈیشن کی واجہ سے بھی ہوتی ہے یا کوئی ایریٹنس کوئی ایریڈیشن ہمیں انہیل ہو گئے ہوں اس کی واجہ سے بھی کف ہو جاتی ہے تو اس کے case میں اس کو یوز کرتے ہیں ایک انٹی تیشیو ہے اور بیسی انٹی تیشیو درگ کونسی ہوتی ہے وہ میڈیسن ہوتی ہے جن کو ہم ڈرائی کف میں ڈرائی کف میں یوز کرتے ہیں دو ترہی کف آپ نے دکھایا خاصی دو ترہی ہوتی ہے ایک ڈرائی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ریکس مطورفان کی جو کی نون اپیوئی تیشیو ہے یہاں اس کی جو دوز ہے 10 to 20 میلی گرام every six to eight hours oral میں بات oral کی کر رہا ہوں پیڈی اٹرک ڈوز جو ہے دو سے چھ سال تک کے بچوں میں پانچ میلی سال کے بچوں میں 10 میلی گرام تک دیا جا سکتا ہے پر 5 ایمل تو یہاں پہ دیکھیں دوسرا اس میں ہے کلور فینی ریمین میلی ایٹ اس کو سی پی ایم بھی کہتے ہیں اور اکثر آپ کو مارکیٹ میں دیکس ٹرومی ٹورفان اور کلور فینی ریمین میلی کے کے کمبینیشن کی کف سی رپ مل جائیں گی کلور فینی ریمین جو ہے یہ ایچ ون انٹرگونیسٹ ہے جو کی الرجی کو روکتا ہے اور کف سپریزنٹ ہے کف کو بھی سپریس کرتا ہے کف کو کم کرتا ہے اور یہ ناک چلنا رنی نوز سنیز چھینکے آنا یا چار میلی گرام اور جبکہ پیڈیٹرک ڈوز اس کا دو میلی گرام ہے وہیں اگر آپ کو پیڈیٹرک ڈوز اپنے یوز کرنا ہے پانچ ایمبل میں آگا ہالیکی اس میں دو میلی گرام ہی ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کو کلکولیٹ کر لیں گے اگر جتنا ڈوز ایلفہ ون ایڈری نرجک ریسپٹر ایگونیسٹ ہے اور جبکہ یہ بیسیکلی جس کا یوز ہے ویسو کانسٹکٹر ہے ویسو کانسٹکٹر ہے اور ہائیپ ہائیپو گلائچ ہائیپ ٹینشن وغیرہ میں اس کو یوز کرتا ہیں ہائیپو ٹینشن میں اور یہ کی نیہاں پہ اس کا جو مین یوز کا نیزل نیزل ریکنجسٹنٹ ہے اس کا بھی دوز 10 میلی گرام اور پیڈیٹرک دوز 2.5 میلی گرام ہوتا ہے تو یہ کامبینیشن ہے اس کو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی سیل پیڈکیشن نہ کریں اور کوئی بھی بیک میں جو کمپوزیشن ہوتا ہے اس کمپوزیشن کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں دھنیاباد